بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلِ خیر حضرات کو ہمیشہ خوشدلی اور بشاشت کے ساتھ زکاة نکالنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس عبادت کو انجام دینے کی تہمیں توفیق اعتا فرمائی اور کبھی بھی زکاة دیتے ہوئے دل ہمارا چھوٹا نہ ہو اور نہ اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھے زکاة کو بوجھ سمجھنا یہ قیامت کی علامت میں سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب امت میں پندرہ خصلتیں پندرہ عادتیں عام ہو جائے گی تو ان پر مسلسل مسائب اور بلاؤں کا نزول ہوگا ان باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ زکاة کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے جیسا کہ تیرمیزی شریف میں ہے اور تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص جتنی خوشدلی سے زکاة ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے کاروباری برکت سے نوازتے ہیں اور نقصانات سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے ہم زکاة ادا کرتے وقت کسی پر احسان نہیں جتلائے زکاة دے کر کسی غریب پر احسان نہ جتلانا چاہیے بلکہ غریب کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے ہمارا صدقہ قبول کر کے ہمارا فرض ادا کرنے میں تعاون کیا کیونکہ اگر غرابہ نہ ہو تو مالدار لوگ اپنے فریضے سے ہرگز سبوک دوش نہیں ہو سکتے لہٰذا ہم پر ضروری ہے لازم ہے کہ مالدار ہمیشہ غریبہ کے احسان من رہے ان کا احسان مانے اور انہیں زکاة دے کر الٹے احسان نہ جتلائے اور نہ ان سے کسی دنیاوی صلح کے متمنی رہے خواہش من رہے اور نہ انہیں زریل سمجھے قرآن کریم میں اس بارے میں صاف اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت دے رکھی ہے الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ ثُمَّ لَا يُدْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَا لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا أَخُوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا أَهُمْ يَحْزَنُونَ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ عیزہ یعنی تکلیف پہنچاتے ہیں ان لوگوں کو ان کا ثواب ملے گا اور ان کے پروردگار کے پاس اور ان پر کوئی خطرہ ہوگا اور نہ ہی کوئی گم ہوں گے اس طریقے سے نیز یہ بھی خیال رہے کہ ایسے وقت میں صدقے میں بہت زیادہ ثواب ہے جبکہ مال کی زیادہ ضرورت ہو اور اس کی طرف دل لگا رہے احادث شریفہ میں بھی احسان جتلانے کے عمل کی شدید مضمت وارد ہوئی ہے حضرت عبو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثت لا یکلمهم اللہ یوم القیامة المنان اللذی لا یعطی شیئاً إلا منہ والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل ازاره رواہ مسلم تین شخصوں سے اللہ تعالی قیامت کے روز گفتگو نہیں فرمائیں گے پہلا وہ شخص جو احسان جتانے والا جس کی عادت دے کر احسان جتانے کی ہو دوسرا وہ شخص جو اپنا سامان فروخت کرنے کے لئے جھوٹی قسم کھاتا ہے تیسرا وہ شخص جو اپنا کپڑا پائی جاما وغیرہ تخنے سے نیچے لٹکانے کا عادی ہو افسوس ہے کہ آج کل بہت سہل خیر قطعان اس کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں اور چندہ دے کر بے دھڑک احسان جتاتے ہیں اور ایسا اندازہ اختیار کرتے ہیں جس سے لینے والے کو سخت تکلیف ہوتی ہے اس طرز عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے ورنہ ہماری نیکیاں برباد ہو جائے گی اور گناہ لازم آ جائے گا نیز یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایسے وقت میں صدقہ بہت زیادہ ثواب کا حامل ہوتا ہے جبکہ مال کی زیادہ ضرورت ہو اور اس کی طرف دل لگا رہے ورنہ زندگی سے مایوسی کے وقت اور دلی انقباز کے وقت کے صدقے کا وہ ثواب نہیں ہے ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا آپ نے جواب دیا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم تندرست ہو اور تمہارے دل میں مال کی چاہت ہو اور فقر و فاقع کا اندیشہ اور مال و سروت کی امید ہو اور اتنی تاخر مت کرو کہ جب جان بلگ ہو جائے تو کہو کہ فلان کے لیے یہ ہے اور فلان کے لیے وہ ہے یعنی جب آدمی مرنے کے قریب ہو جائے تو پھر وسیعت کرتا پھرے خبردار اب تو وہ فلان وارث کے لیے ہو چکا ہے یعنی انتقال کے وقت تو وراست کی روح سے جس کا جو حق ہے وہ مل ہی جائے گا اور خود آدمی کا اپنے مال پر اختیار ختم ہو جاتا ہے بہرحال بہت سارے حضرات عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکاة کی ادائیگی اور صدقہ و خیرات کرنے سے مال گھڑ جاتا ہے لیکن قرآن و حدیث کی صراحت یہ ہے کہ صدقے سے مال گھڑتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا نَقَسَ مَالُ عَبْدٍ مِنَ الصَّدَقَتِ وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مُظْلِمَةً صَبْرَ عَلَيْهَا کسی آدمی کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا اور جب بھی کسی انسان پر ظلم کیا جائے جس پر وہ صبر کرے تو یقیناً اللہ تعالی اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں اور جب بھی کوئی آدمی دستے سوال کرتا ہے کسی سوال کا دروازہ کھولے تو اللہ تعالی اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں اب آئیے یہ تو اخروی فوائد تھے اب یہ آخرت کے کچھ اور ہم نفع دیکھتے ہیں یہ تو دنیا کا فائدہ ہے مگر زکاة و سکے کے اخروی منافع بے شمار ہیں اور اصل میں یہی منافع ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے ہماری آنکھوں کے سامنے رہنے چاہیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک روپیہ کے بدلے میں سات سو گناہ عجر مقرر ہے اور اخلاص وغیرہ کی وجہ سے اس میں زیادتی کا بھی وعدہ ہے اسی طریقے سے سورہ فاطر میں اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں زکاة و صدقے میں خرج گویا کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنا ہے جس میں کسی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں مسلم شریف کے ایک روایت ہے کہ صدقہ قیامت کے دن ہمارے لئے حجت بنے گا زکاة و صدقے کی ایک خجور یعنی معمولی سا حصہ بھی اللہ تعالی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کی اسی طرح پرورش فرماتے ہیں جیسے انسان اپنی اٹنی کے بچے کے پرورش کرتا ہے تاکہ وہ چھوٹی سی خجور اللہ تعالی کے یہاں بڑے پہاڑ کے بڑے پہاڑ کے برابر تک پہنچ جاتی ہے اسی طریقے سے متفق علی ایک روایت ہے بخاری و مسلم میں اور مشکہ شریف میں بھی روایت آئی ہے کہ جو شخص زکاة و صدقہ ادا کرنے والا ہوگا اس کو جنت کے خاص دروازے جس کا نام باب صدقہ سے داخل کیا جائے گا اسی طریقے سے بخاری و مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ سات قسم کے حضرات میدان محشرس میں عرش خداوندی کے سائم ہوں گے جب کوئی سائیہ نہ ہوگا تو اللہ رب العزت کے سائے میں ہوں گے انہی میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اللہ کی راہ میں خفیہ خرچ کرتا ہوگا خفیہ طریقے سے چپ چپ کر صدقہ کرتا ہوگا زکاة ادا کرتا ہوگا اس طرح کے داہنے ہاتھ سے دے تو بائے ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو اسی طریقے سے مشکاش شریف کی ایک روایت ہے کہ یہ صدقہ قیامت کے دن ہمارے لئے سائیبان ہوگا اللہ تعالی ہمیں ان فضائل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دل کھول کر بشاشت کے ساتھ صدقہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں ان کہی سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا انشاءاللہ اگلی قسطوں میں زکاة کے مسائل پر بات ہوگی